السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نقشہ الحمدللہ بہت بہترین اور مجرم نقشہ ہے یہ نقشہ اعوذ باللہ من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن یعنی معزتین کا یہ نقشہ الحمدللہ یہ جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لئے ہیں اور اگر کسی کو نظر بد اگر ہو گئی ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کے لئے ہیں اور اگر جسمانی مرض الحمدللہ اس نقشہ کی برقصہ جسمانی مرض سوی اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے تو دوستو جب بھی اس نقشہ کو آپ لکھنے کے لئے بیٹھے تو آپ پہلے اپنا حیصار کر لیں یعنی کہ آیت القرصی اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم اور چاروں قل اپنے اوپر پڑھ کر کے آپ پہلے دم کر لیں اس کے بعد اس نقشہ کو آپ لکھیں اگر دوسری کے لئے لکھ رہے ہیں تب بھی آپ اپنے اوپر حیصار کر رہے ہیں اور آپ اگر کسی سلسلے سے اگر منسلک ہیں یعنی کہ اگر کسی سلسلے سے مرید ہیں تو اپنی پیر کی اجازت اگر مل جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے یا پھر اپنے کسی بزرگ سے یا اپنے مسجد کے امام صاحب سے آپ اجازت لے کر کے اس نقش کو لے سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو اجازت دے رہا ہوں آپ بھی میری اجازت سے آپ اس نقش کے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو الحمدللہ یہ نقش جو ہے بہت بہترین اور کرامت اور مجرب الحمدللہ کسی کے سر پر آ کر کہ شیطان اگر بولتا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں یہ کر دوں اور کر دوں تو گبرانی کی ضرورت نہیں الحمدللہ اس نقش کو استعمال کیجئے گا گیارہ دن تک اس نقش کو لکھنا ہے اور لکھر کے پانی میں ڈالنا ہے آدھے گھنٹے تک پانی کی گلاس میں پڑے رہنے دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد میں وہ پانی اس کو پلا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کو جو ہے ایک تعویز جو ہے لکھر کے جو ہے گلے میں بھی ڈالنا ہے پہلے جو ہے سات دن تک پانی میں ڈال کر کے پلانا ہے پھر سات دن کے بعد میں ایک نقش یہ لکھنے کے بعد میں جو ہے مریض کے جو ہے گلے میں ڈال دینے کا ہے تو لکھنے کا جو طریقہ دوستو بالکل آسان ہے یہ جو نقش آپ کو نظر آرہا ہے یہ نقش جو ہے مثالی نقش ہے یعنی کہ اس مثال کے ساتھ میں جو ہے آپ کو نقش لکھنا ہے جہاں پر یہ ایک لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے 82 36 سے جو ہے آپ کو شروع کرنا ہے جہاں پر یہ ایک لکھا ہوا نظر آرہا ہے وہاں پر آپ کو 82 36 لکھنا ہے جہاں پر دو لکھا ہوا نظر آرہا ہے وہاں 83 36 لکھنا ہے جہاں پر تین لکھا ہوا نظر آرہا ہے وہاں 84 36 لکھنا ہے جہاں 4 لکھا ہوا نظر آرہا ہے وہاں پر آپ کو پچھأسی چھتیس جہاں پانچ لکھا ہوا نظر آرہا ہے وہاں پر آپ کو چھاسی چھتیس لکھنا جہاں پر جو ہے آپ کو چھے لکھا ہوا نظر آرہا وہاں ستاسی چھتیس لکھنا یا اس چال کے ساتھ جو ہے میں آپ کو جو الحمدللہ اس کا عش거Preیک exile peas تو اسی چال کے ساتھ جو ہے آپ کو اس نقش کو پور کرنا ہے اور پور کرنے کے بعد میں دوستو جو ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ نیچے عبارت لکھنی ہے جو لکھنا ہے بحقی ای نقش ہر قسم آسیب و نظرِ بط و ہر مرض دروجود ای دافعشد ہے نا یہ تو یہاں سے لکھے دافعشد دال علیف عنشد دافعشد آپ کو یہ تین بار لکھنا ہے ایک مرتبہ میں لکھنا ہے دو مرتبہ آپ کو اس کے بعد میں اور لکھنا ہے دوستو تو اسی طریقے سے آپ کو اس نقش کو پر کر لینا ہے اور پر کرنے کے بعد میں اس طرح سے آپ کو تعویز بنا لینے کا ٹھیک ہے جیسا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس طرح سے آپ کو تعویز بنا لینے کا ہے پھر اس کے اوپر سے جو ہے وائٹ کلر کا جو ٹیپ آتا ہے سفید چکن پٹیز کو بولتے ہیں سفید ٹیپ بھی بولتے ہیں اس طرح ٹیپ اس کے اوپر چپکا لینے کا ہے اور چپکانے کے بعد میں اس کو گلے میں ڈال دینا تو دوستو ایک بات اور بتا دوں جب بھی اس تعویز کو آپ استعمال کریں کسی غریب کو ہے تو کھانا کھلا دیں یا آپ کے حسب احصیت دو چار روپے کسی غریب کو دے دیں یا بچوں کو جو ہے چوگلیٹ باند دیں بچوں کو تھوڑی سی مٹھائی بات دیں بچوں کو دل خوش کر دیں تو الحمدللہ اس کا صدقہ بھی جو ہے ادا ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ اس تعویز کو استعمال کر رہا ہے تو میرا یقین کامل ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو ہر مرض ہر نظر بد اور ہر آپ طرح کے آسیب جنات سے آپ کو رب تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی کا سوال بن جائے کسی کی زندگی کے لیے بہتر کام ہو جائے یعنی کہ اس کو بھی جو ہے فائدہ مل جائے تو اس کا سواب بھی جو ہے اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا